اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا ودود اور یہ اتنا پرتاثیر اور محبت والا نام ہے کہ جو انسان اس نام کی افادیت کو گہرائی کو سمجھ لے تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا اس کے چاہنے والے ہمیشہ زیادہ ہوں گے محبت کرنے والے زیادہ ہوں گے چونکہ اللہ کا یہ نام گرامی جو ہے یہ اپنے اندر چاشنی رکھتا ہے ایک محبت رکھتا ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دلوں کو جوڑتا ہے اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ جوڑ جائے اب دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو آپس میں جڑنے کی تلقین فرمائی ہے یا ودودو جو کسرت سے پڑتا ہے اس کے قلب کے ساتھ مخلوق کے قلوب جڑنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا اس کی طرف رغبت ہوتی ہے اور لوگ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں اس کے نقصان دینے والے برائی کرنے والے اس کو جو ہے غلط کہنے والے اس سے حسد بغض کرنے والے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس نام کا اتنی اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے کہ اگر آپ وظائف کی دنیا میں جا کر دیکھیں اگر سب سے زیادہ جو محبت کے مجرب آمال ہیں وہ یا ودود سے تعلق رکھتے ہیں اب انسان چاہتا ہے کہ میری محبت کسی کے دل میں پیدا ہو جائے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پور تاثیر اس کا عمل یا ودود ہے انیس سو ستانوے نائنٹی سیون میں ہمارے استاد مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالی جو نصرت العلوم مدرسہ کے استاد الحدیث تھے اور اس کے بعد ہم نے ان سے چونکہ سیکھنا شروع کیا پانچ سال سے زیادہ سا ان سے سیکھا تو پہلا اس کا چلہ کٹوایا اور چلہ کٹوا کر کہنے لگے کہ آج میں آپ کو اس کی اجازت دے رہا ہوں اور یہ اتنا پور تاثیر ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھ کے کسی کی طرف پھنکیں گے تو وہ آپ کی طرف راغب ہو جائے گا مکنہ تیس کی طرح چونکہ چلہ ایک بڑے مشکل مراحل سے گزار کے کروایا تھا تو میں نے کہا حضرت اتنا پور تاثیر ہے تو آپ نے کہا ہاں اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن جائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا نجائز کے لیے کیا تو الٹا نقصان کا خدشہ بھی ہے اب اس کی یا ودودو اسم کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے آپ کسی کو کوئی بھی چیز کھلا رہے ہیں آپ یا ودودو یارہ بار پڑھ کے اس پہ پھونک دیں وہ کھلائیں بہن بھائی ایک دوسرے وہ کھلائیں میاں بی بی کا رشتہ ایک دوسرے وہ کھلائیں آپ دیکھیں گے دلوں سے قدورت نکل جائے گی محبتیں پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے چونکہ شیطان جنات جو ہیں وہ دلوں کے اندر نفرت کا بیج بوتے ہیں جب انسان یا ودودو پڑتا ہے یا پھونک کر کسی کو کھلاتا ہے تو اس کے دل میں رغبت اس کیلئے پیدا ہو جاتی ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ کیلئے بیچین ہو جائے تو آپ یا ودودو بیٹھ کر ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں اور اس کا تصور کر کے پھونک دیں اس پر اور اگر پلا سکتے ہیں تو کھانے پینے پہ کھلا پلا دیں آپ دیکھیں گے چند دنوں میں وہ بیچین ہو جائے گا اور وہ آپ کی طرف راغب ہو جائے گا اور اگر حاضر ہے تو کھلا پلا دیں اگر بہت دور ہے تو آپ تصور کر کے پھونک دیں انشاءاللہ اس اسم کے اندر اتنی اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ یا ودودو جب ایک شخص کو قتل کرنے لگے ڈاکو تو اس نے یا ودودو کا آغاز کر کے یا زلعرش المجید یا ودودو کے ساتھ یہ جملہ اضافہ کر لیں تو آپ اس کی تاثیر دیکھیں گے کہ اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ جائے گا آپ اگر کسی کو پلانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں یا ودودو یا زلعرش المجید آپ یہ کہہ کر آپ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں یا ودودو یا زلعرش المجید آپ اس جملے کو ایک ہزار بار پڑھیں آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص وہ جماعت وہ فرد آپ کے لئے بیچین ہو جائے گا اور آپ اس کا تصور کر کے پھونکیں آپ اسے پلائیں کھلائیں دعا کریں انشاءاللہ آپ کی مراد چند دنوں میں پوری ہو جائے گی اور آپ کا مقصود آپ کو مل جائے گا یہ ہر اس مرد عورت کو اجازت ہے جو جائز مقصد کیلئے استعمال کریں چونکہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے اور الحمدللہ ہمیں بڑے کٹھن مراحل سے گزر کر اس کی اجازت ملی ہے آپ سب کو اجازت ہے جو ہمارے سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں لیکن جائز مقاصد کیلئے استعمال کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم